جبکہ ان کے دین میں بھی یاد رکھی یہ حرام تھا تو اسلام میں مالک کے ایک اللہ کی عطا کردہ نعمت بتایا گیا ہے جس کی پوچھ ہونے والی یاد رکھی ہے اور خارون کا واقعہ تو ہم سب جانتے ہیں سورہ قصص سورہ نمبر ایٹ ٹوئنٹی ایٹ آیت نمبر سیونٹی سیون میں اللہ نے فرمایا کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قارون کے پاس بھیجا اور انہوں نے جا کر کہا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ کہ اے خارون جو ہے احسن احسان کر لوگوں پر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا مال دے کر تو خارون نے کہا گیا ہاں کونسی اور کہاں کی بات کر رہے ہو یہ مال میری محنت سے کمایا ہوا ہے تم کیا بول رہے ہو احسان کس کا احسان کس نے دیا موسیٰ علیہ السلام نے وارن کیا اس کو اگر تم یہ کروں گے تو پچھلی قوموں کے حالات تم جانتے ہو نہیں مانا اللہ نے اس کے مال کے سمجھ زمین میں دھسا دیا خارون اتنا مال دار اتنا مال دار کورا اس کا واقعہ بائبل میں بھی آتا ہے خارون کورا اتنا مال دار اتنا مال دار انسان تھا کہ اللہ نے خوران نے فرما اس کے صرف لاکس کی خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت جس کی تعداد بیس سے زیادہ اور ساٹھ سے کم یا بیس سے زیادہ سی کے خریب ہوتی وہ لے کر جاتی تھی اب اندازہ لگائیے آپ کے گاڑی کی چابی گھر کی چابی اور کونسی چابیاں رہتی گھر کی علماری کی چابی اور کونسی چابیاں رہتی اب گاڑی کو تینچار چابیاں لگا لی تو بہت ہو جائیں گے لیکن گاڑی کو چابی ایک ہوتی سب ملا کے بھی اتنی چابیاں ہوتی کہ آپ یہاں جب میں لگا کے گھومتے ہیں کیا مال و دولت رہی ہوں گی کہ جماعت لوگ کی جماعت لوگ کئی کئی لوگ سیکلوں لوگ چابیاں لے کے چل رہے کاندوں پر یا جب موڑ ہوں گا لینے کا چابیاں لے کے چل رہے کتنا خزانوں اس چابیوں سے آپ خزانے کے انداز لگا سکتے ہیں لوکرز ہوتے ہیں تو لوکر والے لوگ اسے انداز لگا ایک لوکر کی چابی رہتی تو سیف گارڈ کر کے چھپا کر اور نائن لیور والی ہوتی گودریچ کے سپیشل ڈبل چابی لگا تھے تو ایک ہی چلی تو جندگی بار اس کو سائد کے رکھتا ہوں خارون کے پاس ایسے لوکرز کی چابیاں اتنی تھیں جس کو بیس سے زیادہ لوگ اٹھا کر لے کر چلا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکاد دے اپنے مال کی خرش کر بنی اسرائیل پر اتنے غریب وہ فیرونیوں سے نکل کر ابھی آیا احسان کر لوگوں پر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کہا تھا کون سا احسان یہ تو میری کوشش اور میری محنت کا نتیجہ ہے اس نے کہا اس نے تقدیر پر ایمان نہیں لائے جیسا اس کا حق تھا وہ یہ نعمت کو نہیں سمجھ پائے کہ اللہ نے جو مال و دولت دی وہ ایک نعمت ہے اللہ چھین گے سکتا ہے